اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان صوفیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام کی جانا میں کون اس پروگرام میں ہم آپ کو اپنی شنافت کرنے اور خود کو جاننے کی مدد کریں گے میرے ساتھ اس پروگرام میں جو مہمان موجود ہوتے ہیں وہ بلا شعبہ کسی بھی تعرف کے مختاج نہیں ہے ان کے اسیم اگرامی ہے جیسا کہ آپ جان لیے پروفیسر محمد عرفان شرف پروفیسر محمد عرفان شرف پیشے کے اعتبار سے اکاؤنٹس اور فنانس کے استاد بھی ہیں اور عرصہ دراز سے ریڈیو اور ٹلیلیویزن پر بھی آپ ان کے مختلف پروگرام دیکھ چکے ہیں تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں اور ان سے سب سے پہلے ریڈیو پر جو کچھ ہیے بولتے ہیں وہی سنتی ہیں السلام علیکم موالیکم کیسے ہیں آپ آپ سنائے ہیں سوفیہ کیسے ہیں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک تھا کچھ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اپنے پروگرام کا روزانہ آگاز تو کرتے ہی ہیں تو کیوں ناد جہا ہم وہ عرفان شروف کو دیکھیں جو ریڈیو پر موجود تھے بہت شکریہ آپ کا اتنے زبردست چونکہ میں نے کافی عرصہ پروگرام کیا کی جانا میں کون تو اس کی کچھ چند لائنیں آپ کو سنا دیتا ہوں بلکل بلکل خاموش چہرہ خاموش لفظ کی طرح صحب نظر انسان کے سامنے بولتا ہے خاموشی خود گویا ہوتی ہے اور صحب نظر سکوت سے ہم کلام ہوتا ہے اس پر عجیب عجیب انکشافات ہوتے ہیں اس پر رازحائے سربستہ کھلتے ہیں اس پر افکارِ آلیہ کا نزول ہوتا ہے اس پر پرانے اسما کے نئے معنی اپنی نئی جہتوں اور نئی صورتوں کے ساتھ اترتے ہیں اس پر علامات کا در یوں واہ ہوتا ہے کہ وہ رموزِ مرگو حیات سے باخبر ہو جاتا ہے جو واقعات ہو چکے اس کی نظروں کے سامنے ہونے لگتے ہیں اور جو واقعات ابھی پردہِ غیب میں ہیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ اجاز ہے چشمِ بینہ کا اور رب رب کردے بڑے ہو گئے ملنا پندک سارے تے رب دا کھو جے کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے رب تے تیرے اندر وستہ وچھ قرآن اشارے تے بلے اشارہ بوننوں ملسی جڑا اپنے نفس نوں مارے تے نا کر بندیا میری میری نائے تیری نائے میری تے چار دنہ دا میلا دنیا تے پھر مٹی دی تیری تے برا بندہ لبنٹ ریا تے برا نہ لبیا کوئی اپنے اندر چاہتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی تے پینڈا اپنی ذات دا تے خوج اپنی عرفان دیا کی جانا میں کون کی جانا میں کون ہو بلیا کی جانا میں کون نام مومن وچ مسیتا نام اچھ کفردیاں ریتا نام اپاکا وچ پلیتا نام احسان افراؤن کی جانا میں کون آپ کا بہت شکریہ ہے جیسا کہ آج کا دور ہے میں چاہ رہی تھی کہ آج کا ہمارے جو ٹاپک ہے اسے جانے سے پہلے ہم تھوڑا سی اس طرح کا سن لے تاک میرا جو موڈا وہ فریش ہو جائے وہتا آپ نے کری دی ہے سر آج کے دور میں لوگ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں اپنی زیادہ سٹریس سے ڈپریشن سوفیہ آپ نے اتنا خوبصورت سوال پوچھا ہے اور موڈ بھی ہمارا ماشاءاللہ بہتر ہو گیا ڈپریشن اس دنیا کی بہت بڑی بیماری ہے اور پاکستان کے لوگوں اور خاص طور پر لڑکیوں میں یہ ڈپریشن کی ریشو دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے ڈپریشن کی جو وجوہات ہمیں قرآن مجید نے بتائی ہیں اس میں بیماری کا آ جانا اس میں تنگ دستی کا آ جانا اس میں اولاد کا نہ ہونا اس میں فصلوں کا اجڑ جانا یعنی وہ کوئی بھی ایسی ناگہانی صورتحال ہم پر جب آن پڑتی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو ڈپریشن بہت بڑی بیماری ہے اور یہ ہم انسانوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور ہم اس سے بہت زیادہ خائف ہیں اور ہمارے بچے پہلے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں پھر ڈپریشن سے ان کا سٹمک پرابلم ہوتا ہے سٹمک پرابلم سے ان کو ہائپوٹنشن ہوتی ہے کہیں وہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں اور پھر خدا نہ خواستہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھوک دیتے ہیں تو ڈپریشن بہت بڑی بیماری ہے تو ڈپریشن ہے تو واقع بہت بڑی بیماری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دو پرسنٹو نہیں ہے یہ ہر انسان کا مسئلہ بن چکے وہ کسی بھی نویت کا ہو تو ہم اس کو کس طرح سے منیمائز کر سکتے ہیں کیا ایسا کرے کہ ڈپریشن پر قابو پھایا جا سکے ہیں اچھا سوفیہ بات بڑی آسان ہے کہ ہمارے استاد سے یہ سوال کسی نے پوچھا تھا کہ پریشانی آجائے تو کیا کیا جائے پریشانی یعنی ڈپریشن یعنی انزائیٹی یعنی ٹینشن جب پریشانی آتی ہے تو یہ دو نتیجے لے کر آتی ہیں پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ڈپریشن اس پریشانی اس انزائیٹی اور اس ٹریس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں خدا سے دور ہو جاتے ہو آپ شکوا کرتے ہو آپ گلا کرتے ہو آپ کہتے ہو اس بیماری کے لیے میں ہی ملی تھی اس ڈپریشن کے لیے میں ہی تھا اس کے لیے کیا مجھے ہی خدا نے چنا تھا تو ایک تو یہ ہے کہ آپ خدا سے دور ہو گئے اچھا ایک آپ پریشان ہو اور دوسرا خدا سے دور ہو آپ شکوے گلے میں ہو دوسرا اس کا پوسیبل نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈپریشن کی صورت میں آپ پریشانی کی صورت میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہو آپ کہتے ہو یا اللہ جے سونیاں تو دکھاں تے راضی تے میں سو کچھلے پانے تو وہ جناب جو بھی مسئلہ آپ پر آتا ہے آپ اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرتے ہو اور ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے نصیب پر خوش رہے میں آپ کو ایک بڑی زبدیس بات بتاتا ہوں کہ میرے استاد کے پاس ایک آدمی آیا وہ بیمار تھا تو استاد جی نے کہا تمہیں کام کرو تم اپنا علاج اپنے پوسیبل وسائل کو نظر میں رکھتے ہوئے دنیا میں جہاں ملتا ہے ضرور کروالو لیکن اگر اس کے بعد بھی تمہیں شفا نہیں ملتی تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کرو جب آپ اس کو قبول کر لوگے تو پھر وہی بات کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے نصیب پر خوش رہے کیا بات ہے زبردست ہے تو یہ جو ہمارے پر پریشانی آتی ہے جس کی وجہ سے دپریشن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اصل میں کہتے ہیں دکھ پریشانی ہے غم یہ تو اللہ پاک سے جورنے کا ایک طریق ذریعہ ہوتا ہے زبردست لیکن ہم بجائے اپنے آپ کو اللہ پاک سے جورنے کہ اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں اتنا داری کر لیتے ہیں اسے بہت بڑی بیماری کے صورت پر اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ پریشان ہیں تو پانچ منٹ تک پریشان ہونا ہونا آپ کا رائٹ ہے you have right کہ آپ پانچ منٹ تک پریشان ہو لیں لیکن اگر آپ پانچ منٹ کے بعد بھی پریشان رہتے ہیں ہر آنے والے منٹ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو دیپریشن کا انزائیٹی کا سٹریس کا ٹینشن کا سٹمک پروبلم کا ہائپوٹینشن کا شوگر کا دل کے دورے کا اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں اگر آپ پانچ منٹ کے بعد اس لیے پانچ منٹ کے بعد اپنے آپ کو ایک دفعہ جھٹکیں اور جھٹکنے کے بعد کہیں کہ میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں تو بس اپنے آپ کو تیار رکھیں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گا ایسا یہ کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں سے ہم پوچھیں کہ یار پریشانی کوئی بات نہیں آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو عادت ہو گئی ہے اسی چیز میں رہنے کی تو وہ لوگ اپنے آپ کو نکالنی نہیں چاہتے پھر اس چیز سے اور صوفیہ میں آپ کو ایک اور اس میں بات بتاؤں کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پریشانیوں کو قرآن مجید کی آیت ہے لا خوف علیہم ولاہم یحزنون کہ ان لوگوں کو خوف نہیں ہوتا جو لا خوف علیہم ولاہم یحزنون کہ اللہ کے بندوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے یعنی خوف کس بات کا کہ آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہوگا کوئی خوف نہیں ہوتا اور پیچھے جو ہو گیا اس کا پچتاوہ نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو لمحے موجود میں زندہ رکھتے ہیں تو جو لوگ لمحے موجود میں زندہ رہنا سیکھ لیتے ہیں ان کو ڈپریشن ٹینشن انزائیٹی سٹریس کچھ بھی نہیں ہوتا یعبات ناظرین یہاں پر وقت تو ایک چھوٹی سی کمرشل بیگ تھا اور اسی کام آگے لے کے چلیں گے ہمارے ساتھ ہی کا کہیں مات چاہیے گا کیا آپ جانتے ہیں گجرمالا کی پہچان کیا ہے جو یہاں کے شہریوں کی اسی فیصد گراسری کی ضروریات پھولی کر رہا ہے یہی نہیں بلکہ بیکری کی دنیا میں بھی یہ نام دزت اور میار کی پہچان ہے جو انتہائی کم قیمت پر بیکری کی مسنوات شہریوں کو فراہم کر رہا ہے اور شہریوں کی جانب سے بھی بربور اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے کیونکہ رانہ عمر بیکرز کی خصوصیت ہے کہ میار پر کوئی سمجھوتا نہیں رانہ عمر گروپ آف سلویسیس ویرکم بیک ناظرین اور دوبارہ سے خوش آمدیدہ آپ کو کہتے ہیں اور جیسا کہ پتے ہیں آپ کو آج ہمارے ساتھ پروفیسر محمد عرفان اشرف موجود ہیں تو بریٹ پہ جانے سے پہلے سر ہم بات کر رہے تھے لمحہ موجود پہ تو سر یہ لمحہ موجود ہے کیا اچھا سوفیہ ایک رائٹر ہے ان کا نام ہے اکہار ٹولے اور ان کی بہت شہرہ اعفاق کتاب ہے اس کا نام ہے The Power of Now لمحہ موجود کی طاقت اس کا ایک چھوٹا سین آپ کو سناتا ہوں تاکہ ہم لمحہ موجود کو سمجھ سکیں وہ سین یہ تھا کہ رائٹر کو اپنی انتیسویں سالگیرہ پر ٹینشن کا دورہ بڑھا تھا وہ ڈپریشن کا مریض تھا وہ سویا ہوا تھا اور جب وہ سویا تھا تو وہ گھڑ بڑھا کر اٹھ پڑا جب وہ اٹھ پڑا تو اسے کمرے میں اندھیرہ تھا ہر چیز بڑی شانت تھی لیکن وہ پریشان تھا اس نے فوراں سے پہلے جگ اٹھایا اٹھانے کے بعد پانی پیا اور اس نے اپنے آپ سے سوال کیا تم مجھے جینے کیوں نہیں دیتے یہ سوال جو اس نے اپنے آپ سے پوچھا تھا یہ بڑا انیکسپیکٹڈ تھا کہ تم مجھے جینے کیوں نہیں دیتے پھر اس نے اپنے آپ سے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ کیا میرے اندر کوئی اور بھی موجود ہے جو مجھے جینے نہیں دیتا پھر اسے ورلنگ درویش کی طرح چکر آیا تھا اور چکر کے بعد اس جیسا ایک میں اس کے سامنے آن بیٹھا تھا اس نفس اس نے اسے پوچھا کہ بھئی تم مجھے جینے کیوں نہیں دیتے اس نے اسے کہا کہ تمہاری انزائٹی ڈپریشن ڈینشن اور سٹریس کی دو وجوہات اس نے پوچھا وہ کونسی وجوہات ہیں اس نے کہا پہلی وجہ تم ماضی میں جیتے ہو دوسری وجہ تم مستقبل کے خدشات میں جیتے ہو تم لمحے موجود میں زندہ نہیں رہتے جو اب گزر رہا ہے اس میں تم جینا سیکھو اس نے سوچا اس نے کہا کہ یار میں پیچھے دیکھ رہا ہوں اور آگے دیکھ رہا ہوں جو ہو گیا سو ہو گیا جو آنا ہے دیکھا جائے گا اس نے اس دن کے بعد سے اپنا سب کچھ پیک کیا اپنے کریڈٹ کارڈ کو ڈسپوز آف کیا اور اس کے بعد اس نے اپنے بچوں کو اٹھایا اس نے جب اپنے بچوں کو اٹھایا تو اسے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ تو وہ بچے ہیں جن کو اس نے شاید کبھی دیکھا بھی نہیں کیونکہ domain اس نے اس وقت دیکھا کہ جب یہ سوئے ہوتے ہیں اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس وقت دیکھتا ہے جب وہ سوئے ہوتے پھر اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا جب اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ یار یہ عورت جس کے بطن سے اس کے دو بچے ہیں اور اسے آج محبت کا لمس زندگی میں پہلی دفعہ فیل ہوا پھر وہ باہر نکل گیا اس نے سمندر کی گیلی ریت پر جب ننگے پاؤں چلنا شروع کیا تو جب سمندر کی گیلی ریت اس کی روح تک سرائیت کر گئی تو اسے محسوس ہوا کہ یار گوڑ اللہ تو یہ ہے پھر اسے دھند کے تھپیڑوں نے جب اس کے چہرے پر تھپ کی دی تو اسے محسوس ہوا کہ گوڑ اللہ نے یا جس کو وہ مانتا تھا اس نے اس کے چہرے کو تھپ تھپایا ہے تو اب جب ہم زندگی میں یہ فیلنگ فیل کرنا شروع کر دیں اپنے بچے کے ہاتھ کو پکڑ کر محسوس کریں یہ میرا بچہ ہے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑیں تو پتا چلے کہ یہ میری بیوی ہے آپ ایک گلاس کا پانی کا پیئیں تو پانی کا ایک ایک گھونٹ جب آپ کے اندر جانا شروع ہو تو آپ کو پتا چلے کہ یہ پانی ہے آپ روٹی کھاتے ہیں تو بس کھاتے ہیں اس کو مزہ لے کر نہیں کھاتے ہیں تو جب آپ لمحے موجود میں جینا سیکھو تو روٹی کے ایک ایک لکمے کو جب اپنے اندر جاتا محسوس کرو تو پھر آپ اپنے سٹمک کا پرفارمنس دیکھئے گا تو لمحے موجود میں زندہ رہنا تو ہر چیز کو جو اب گزر رہی ہے اس کو انجائے کرنا سکتے ہیں تو صاحب کتنا زبردست ہے یہ تو ایک بہت اچھی موٹیویشنل کہتے ہیں کہ ایک بہت اچھے موٹیویشنل سپیکر کے طور پر آپ ہم بتا رہے ہیں تو لمحے موجود ہم حاصل کیسے کر سکتے ہیں اچھا لمحے موجود کے بارے میں ایک بڑی زبردست اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ لمحے موجود کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے لمحے موجود کو حاصل کرنے کا میں نے ابھی ویسے نسخہ تو آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ پانی کا گلاس بھی ہیں تو آپ پانی کے گھونٹ کو اندر جاتا ہوا ہے ہر چیز کو محسوس کریں ہر چیز کو محسوس کریں ابھی موسم ہے اس موسم کو محسوس کریں ہوا چلتی ہے اس ہوا کے چلنے کو محسوس کریں آپ نظارہ دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو اس نظارے کو دیکھنے میں محسوس کریں اپنے بچوں کو محسوس کریں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی ماں کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں تو انہیں جنت محسوس ہوتی ہے لیکن کئی ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ماں جب دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد روتے ہیں تو جب وہ اپنے پاس ہے تو اس کو افیکشن اور اٹریکشن وہ نہیں ہوتی تو آپ اس کے ساتھ افیکشن اس وقت کریں جب اس کو اس کی ضرورت ہے تو لمحے موجود میں جینے کا یہ بڑا آسان طریقہ ہے میں کہتا ہوں اگر ہم نے اپنے آپ کو نجات دلانی تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم حال میں جینے ماضی اور مستقبل کی فکر کو نکال دیں جو آج کا دن ہے ہم اس کو گزارے ہیں خوش رہیں آج کے دن جو آپ نے حاصل کرنا ہے دیکھیں جو ماضی ہے وہ ماضی ہو گیا ماضی پہ تو وہ ہی ہے جو آج کا ہمارا حال ہے کل کا ماضی ہے دیکھیں آج جو ہونا تھا ہو گیا اب اس پہ پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چھک دیں کھے تو اب جو پچھتانا کیا آنے والے وقت کو بہتر کرنے کے لیے آج اس وقت آپ اپنے آپ کو بہتر کریں وہ انشاءاللہ آپ کا کل بہتر ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ اس لمحے موجود کو بہتر کرنے اچھا آپ نے ابھی سوال پوچھا لمحے موجود کی تلاش یہ لمحے موجود ہوتا کیا ہے اچھا اس کے بارے میں آپ کو ایک سپیرچول سانسر دیتا ہوں اچھا وہ سپیرچول آنسر یہ ہے کہ ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے حرف حرف حقیقت اور اس کتاب کا ایک مضمون ہے میں اور میں میں اور میں کترہ کترہ کلزم کتاب کا نام ہے اس کا مضمون ہے میں اور میں میں اور میں میں ایک چھوٹا سا سین ہے کہ میں آئینے کے سامنے تھا میرا عقص تھا ہو مجھے سا میں اس سے کلام کرتا وہ خاموش تھا میں اس سے پوچھتا تم بولتے کیوں نہیں وہ خاموش تھا پھر میں نے اس سے پوچھا تم بولتے کیوں نہیں اس نے کہا کہ میں بولوں گا تو تم سن نہیں پاؤ گے اس دن آئینہ ٹوٹ گیا وہ آئینے سے باہر نکل آیا یا میں آئینے کے اندر سما گیا بہرحال جو ہوا سو ہوا اس دن کے بعد آئینے کی ضرورت بھی نہیں رہی میں اور میرا وہ میں عبامنے سامنے تھے مجھے یوں محسوس ہوا یہ سورج کہیں سے نہیں نکلتا ان مشارق و مغارب سے معورہ اس کا ایک مضمون ہے ماضی حال اور مستقبل اس کا مفہوم ہے کہ ہم ماضی میں جیتے ہیں ہم مستقبل میں جیتے ہیں ہم لمحہ موجود میں نہیں جیتے ہیں ہم پیچھے جو گزر گیا اس میں جیتے ہیں آنے والے دور میں کیا ہوگا کیسے ہوگا اس میں جیتے ہیں کہتے ہیں لمحہ موجود میں جینا ہے تو ایک کام کرو لمحہ موجود اس کائنات میں صوفیہ ایک ہی دفعہ آیا تھا اور وہ میراج شریف کی رات کو آیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم سے ملاقات کر رہے تھے تو یہ کائنات رک گئی تھی اور وہ لمحے موجود بس وہی تھا تو ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ اگر تم لمحے موجود حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت شروع کر دو آپ جتنا ان کے قریب ہو جائیں گے اتنی ہی آپ کو ماضی اور مستقبل پر دسترس ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ نبی پاک کے ساتھ جتنی محبت کریں گے اتنا ہی علم ہے اتنا ہی سکونِ قلب ہے اتنے ہی آپ کے احساس بیدار ہوں گے اور اتنی ہی آپ کو لمحے موجود پر دسترس ہوگی تو سر آج کے ہمارے پروگرام کے بعد ہمارے ناظرین کو جو آخر پہ ہم میسی دیتے ہیں وہ دینا تھی کیونکہ پورا پروگرام ہی اتنا موٹیویشنل اور پورا پیغام ہی تھا لیکن پھر بھی آپ ہمارے ناظرین کو آج کیا پیغام دینا چاہیں گے صوفیہ چونکہ رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک میں آخر میں مجھے فارسی کا ایک شیر یاد آگیا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی حضرت علامہ محمد اقبال نے اپنے آخری اشعار میں یہ کہا تھا کہ تُو غنی از ہر دو عالم من فقیر تُو غنی از ہر دو عالم من فقیر روزِ محشر ازرہائے من پذیر ورحِ سابم رات تُو بینی نا گزیر از نگاہِ مصطفیٰ پنہا بگیر اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو غنی ہے اور میں تیرا فقیر بندا اے اللہ تُو حساب نہ لینا اے اللہ اگر محشر کے روز حساب لینا بڑا ضروری ہو گیا تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک سے بچا کر میرا حساب لینا کیونکہ ان کے سامنے مجھ سے حساب دیا نہیں جائے گا بس یہی پیغام ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی محبت ہو جائے گی اس کی لمحے موجود پر اتنی ہی دسترس اور گرفت مضبوط ہو جائے گا ناظرین امید کرتی ہیں کہ آج کے پروگرام ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور اگر آپ کو ہمارے پروگرام اچھا لگتا تو اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا کمنٹ ضرور کیا کرے تاکہ اور جس ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پروفیسر اگلا ہم ٹاپک کون سے رکھیں اور کس پہ آپ اپنی اسلاحس چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتے ہیں اپنی میزبان صوفیہ ملک اور ہمارے مہمان محمد رفان شف کو دیجئے مزہدار اور لزیز کھاپے سنت کا نہ رکنے والا پہیا نامور عقبی شخصیات اور رانہ عمر گروپ آف سرویسز جو یہاں کے شہریوں کی اسی فیصد گراسری کی ضروریات پھولی کر رہا ہے یہی نہیں بلکہ بیکری کی دنیا میں بھی یہ نام لذت اور میار کی پہچان ہے جو انتہائی کم قیمت پر بیکری کی مسنوات شہریوں کو فراہم کر رہا ہے اور شہریوں کی جانب سے بھی بربور اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے کیونکہ رانہ عمر بیکرز کی خصوصیت ہے کہ میار